ہائی دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستوں آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے آلو کے فوائد اور نقصانات تو سب سے پہلے ہم آلو کے فوائد کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کو ہفتے میں یا دو چار دن میں کتنی بار استعمال کر لیں تو ہمیں یہ نقصان نہیں دے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہے شکریہ تو دوستوں سب سے پہلے آلو کا استعمال جو ہے وہ ذینی تناؤ سے آپ کو بچاتا ہے قدرت نے اس سبزی میں بے پناہ قوت اور لذت رکھی ہے آنکھوں کے گرد اگر آپ کے ہلکے آ جائیں تو آلو کے قتلے رکھ کر ختم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اسے کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات ملتی ہے اگر آپ کے جوڑوں میں تکلیف ہے تو اس کو استعمال کریں لیکن ایک حد سے زیادہ نہیں تجاوز کرنا اس کے علاوہ آلو آپ کو دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے اگر آپ آلو کا روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو ذینی دباؤ کے امکانات کم کر دیتا ہے آپ کی زندگی میں تو دوستوں یہ تھے آلو کے فوائد تو یہ تھے آلو کے متعلق فوائد جو کہ آپ اس کو استعمال کر کے اپنے دل کے بیماریوں سے اپنے جوڑوں کے بیماریوں سے ذینی تناؤ کو آپ کم کر سکتے ہیں لیکن اب اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں کسی چیز کی جب بھی ہم کسی چیز کو حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں تو اب ہم اس کے نقصانات اور لیٹس ریسرچ کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں ہفتے میں چار سے زائد مرتبہ اس کے کھانے سے بلیڈ پریشر میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے آلو پوری دنیا کی مرغوب ترین غذا ہے لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ہفتے میں چار سے زائد مرتبہ صرف آلو کھانے سے بلیڈ پریشر میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے تفصیلات کے مطابق آلو زیادہ مقدار میں کھانے سے بلیڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے پکے اور ابلے ہوئے آلو کھانے سے گیرہ فیصد اور فرائی آلو کھانے سے یہ خدشہ ستر فیصد تک بڑھ جاتا ہے یعنی اگر آپ فرنچ فرائز وغیرہ لیتے ہیں تو ستر فیصد اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں لیکن اگر آپ فرائی کر کے کھاتے ہیں تو اس کا جو نقصان کے جو پرسنٹیج ہے وہ صرف گیارہ پرسنٹ ہے باوسٹن میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ آلو کے زیادہ استعمال اور اس کے بلیڈ پریشر اور دیگر نقصانات پر اب بحث ہونی چاہیے لیکن ماہرین سارا الزام آلو پر نہیں دھرنا چاہتے بلکہ اس کے ساتھ گوشت اور تیل اچار چٹنیاں اور بے تہاشا نمک بھی اس مرز کی وجہ ہو سکتے ہیں ماہرین نے بیس سال تک ایک لاکھ ستاسی ہزار سے زائد خواتین و مرد کا جائزہ لیا ان سے ان کی خوراک کے بارے میں سوال نامیں بھروائے گئے مطالعہ کے شروع میں اور آخر میں ان سے ان کے بلیڈ پریشر کے بارے میں پوچھا گیا شروع میں تو کسی نے بلیڈ پریشر کی شکایت نہیں کی لیکن اس کے بعد ان کا سروے کیا گیا تو آلو کھانے والے افراد کی اکثریت کا بلیڈ پریشر معمول سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ماہرین کے مطابق آلو میں گلائس سیمک کی مقدار زیادہ موجود ہوتی ہے اور بلیڈ پریشر میں اضافہ کرتی ہے اور اس تحقیق کی یہی بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ گلائس سیمک انڈکس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس خون میں شگر کی وجہ کیوں بنتے ہیں غزائی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ آلو برائے راست بلیڈ پریشر نہیں بڑھاتے بلکہ بلیڈ پریشر بڑھانے میں اس کی کسی نہ کسی طرح مددگار ہوتے ہیں یا اس کی کوئی نہ کوئی مدد شامل ہوتی ہے ایک اور غزائی ماہرین نے کہا ہے کہ فرنچ فرائس کی صورت میں آلو کھانا زیادہ خطرناک ہونا چاہیے اور سب سے کم نقصان ابلے ہوئے آلووں سے ہوتا ہے تو دوستوں اگر آپ گھر میں سالن وغیرہ میں یا دوسری چیزوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے جبکہ آپ فرنچ فرائس کی صورت میں اس کو ڈیلی اگر کھاتے ہیں یا دو دن بعد کھاتے ہیں تو یہ نقصان دے گا اگر آپ ہفتے میں اس کو دو سے تین بار استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ دے گا ادروائز اس کے نقصانات زیادہ ہیں تو آلو کا استعمال ایک لیمیٹڈ وے میں کریں روز مرہ کی زندگی میں ضرور استعمال کریں لیکن اس کو بہت زیادہ لائک مت کریں کیونکہ یہ آپ کے اب بھی تو آپ کو بتانی جالے گا لیکن جیسے ایسے آپ کی ایج بڑھتی رہ گی یہ آنے والی زندگی میں آپ کو بلڈ پریشر اور دوسری بیماریوں جیسے شگر وغیرہ ہوگی اس کے اندر راغب کرے گا تو اپنے آپ کو محفوظ رکھئے گا اور اس کا استعمال صرف اور صرف اس وقت کریں جب آپ کو ضرورت ہو آپ کو لگے کہ میں نے دو تین دن سے آلو نہیں کھائے تو آپ اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گا یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اس کے لئے بھی بے شمار چیزوں کی ویڈیوز پڑھیں ہیں آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ